اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے I know کہ میں تھوڑے عرصے کے لئے گھوم ہو گئی تھی مگر don't worry I am back آج کا جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی اور آپ کو دکھے گا کہ یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ کے لئے آج ملائی ہوں میک اپ اور ایک کہانی کیونکہ میں کینیڈا میں رہتی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے کینیڈا کی ہی ایک کہانی ہے جو میں آپ کو سناوں اور آج میں آپ کو ایک ایسے بندے کی کہانی سناوں گی جس کو سن کر آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے کہانی تو چلتی رہے گی ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت میک اپ بھی کروں گی اور آج کا جو میک اپ ہے وہ تھوڑا سا بھڑکیلا سا ہوگا I mean like دیسی سٹائل میک اپ ہوگا جس کو لوگ کہتے ہیں بھڑکیلا میک اپ ہے مگر I like doing the glamorous look the glamorous look آپ create کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بندے کے بارے میں ہی بتاؤں گی جس کی کہانی سن کر آپ کا دل دہر جائے گا یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو سن کر آپ انسانیت پر سوال اٹھانا شروع کر دیں گے اور حیران رہ جائیں گے well without any further due let's get into it اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کونسی products use کر رہی ہوں تو وہ ساری information میں description box میں نیچے ڈال دوں گی تو وہاں سے آپ کو وہ سب کچھ میل جائے anyways let's get started آج کی کہانی ہے لکا مگناٹا پر لکا مگناٹا کینیڈا آنٹاریو کے ایک شہر سکاربرو میں پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش جولائی 22nd 1982 میں ہوئی تھی اسی سال میں جس سال میں میں پیدا ہوئی تھی لکا کا اصلی نام ایرک کلنٹن کرک تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا بچپن بہت اچھا نہیں گزرا کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کو صفائی کی بیماری تھی جیسے کہتے ہیں OCD اور سننے میں یہ آتا ہے کہ اکثر اس کی ماں اس کو سزا دینے کے طور پر گھر سے باہر بند کر دی لکا کے باپ کو بھی ایک ذہنی بیماری تھی جس کو کہتے ہیں سکٹسوفرنیا جب لکا آنٹ سال کا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کی الیگی ہو گئی تھی ماں باپ کی الیگی کے بعد لکا کو اپنی ماں کے ساتھ جا کے رہنا پڑا اور اس کی ماں نے بہت جلدی ہی دوسری شادی بھی کر لی اور اس کے دو بچے بھی ہو گئے اور لکا کے اصلی باپ کے مطابق جو اس کا نیا باپ تھا وہ اس کو ایموشنلی اور مینٹلی ہوت ابیوز کرتا اسی وجہ سے لکا نے پھر ڈیسائٹ کیا کہ وہ جا کر اپنی نانی کے ساتھ رہے گا لکا کی نانی جس کا نام فیلس ہے وہ بھی کوئی بہت سٹیبل عورت نہیں تھی وہ بھی لکا کو ایموشنلی اور فیزیکلی بہت ابیوز کرتی یہ تو ہو گئی لکا کی تھوڑی سی بیک گرانڈ ہسٹری ان کہانیوں میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی تھوڑی سی ہسٹری اور ان کے بچپن میں جا کر دیکھیں کہ ان کو کیا پرابلمز ہوئی نہیں زیادہ تر کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچپن میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹرمائٹک ایونٹ ایونٹ ایسا ہوا ہوتا ہے جو ان کو اڈلٹ لائف میں یہ چیزیں کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جب لکا ٹوئنٹی ون یئرز کا ہوا یعنی کہ اکیس سال کا ہوا تو اس کو بھی اسی بیماری سے ڈائیگنوز کیا گیا جو اس کے باپ کو ہوتی تھی سکٹسوفرنیا کونکہ وہ بھی کہتا تھا کہ مجھ کو آوازیں سنائی جاتی ہیں وہ بہت غبریا غبریا اور پیرانوئیڈ رہتا تھا ڈاکٹروں نے اس کو پرسنیلیٹی ڈیز آرڈر بھی بولا تھا اور اس کو اس کے حساب سے دوائیاں دینی بھی شروع کر دی تھی ڈاؤاؤزن تری میں لکا نے پورن اور ایسکوٹنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی لکا اپنے پورن اور ایسو کر دیوぞٹ تست کی انگیز ہے ایسے ہی رکھے ہوئے تھے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نامز اور ڈیفرنڈ جگہوں پر یوز کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ لوکا کو موڈلنگ اور ایکٹنگ کا بھی بڑا شکل تھا 2005 میں لوکا کو میگزین کور پر بھی آنے کا چانس ملا تھا جس کا نام تھا فین بوئی اور یہ ایک گے میگزین تھا اسی وقت لوکا کے باپ کو یہ خبر ملی کہ لوکا کا بھی دماغی توازن صحیح نہیں ہے اور وہ آج کل اپنی میڈیسنز بھی نہیں کھا رہا ہے اس وقت اس کے باپ نے دور لگا کر لوکا کو کسی طرح سے کنونس کر کے سائیکائٹرس کے پاس لے کے گیا اور اس کا علاج کروانا شروع کیا 2003 سے لے کر 2008 تک لوکا اسی سائیکائٹرس کے پاس جاتا رہا اور بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو دماغی توازن کی بیماری ہوتی ہے اور اگر وہ اپنی میڈیسنز کھانا بند کر دیں تو وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی بہت خطرناک بن سکتے لوکا کا سائیکائٹرس کہتا ہے کہ جب اس کی لوکا سے پہلی دفعہ ملاقات تھی تو لوکا اس کو بہت پیرانوئیڈ اور گھبرایا ہوا لگا اور لوکا اس سے کہتا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوکا نے اپنے سائیکائٹرس کو اپنی جان لینے کی بھی بات بتائے بہت سارے ایسے پیشنٹ جن کو دماغی بیماری ہوتی ہے وہ اکثر اپنی جان لینے کے بارے میں سوچتے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا موویز وغیرہ میں آپ کو جو منٹل پیشنٹس دیکھتے ہیں ان کو پاؤنڈ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دیواروں سے نہ ٹک رہے ہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اگلے دو سال تک لوکا موڈلنگ اور ایکٹنگ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے رات کو ایسکورٹنگ اور پونٹ بھی کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ڈاکٹر سے بھی ملتا رہا اس سک لوکا کو اس کے ڈاکٹر نے بائی پولر ڈس آرڈر سے بھی ڈائیگنوز کرتی 2005 میں اس کے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس نے لوکا کے اندر ایک تبدیلی دیکھی وہ بہت جلدی جلدی باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا اور اس نے ڈاکٹر کو یہ بھی بتایا کہ اس کو بہت ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں 2005 میں لوکا اس کریٹ کارڈ فراڈ کی وجہ سے پکڑا گیا اس نے یہ اعتراب بھی کیا کہ یہ جرم میں نے ہی کیا ہے لوکا کے اوپر ایک کاؤنٹ امپرسنیشن کا لگا اور تین کاؤنٹ فراڈ کے لگے تھے جس کے اوپر اس کو چارج کیا گیا تھا اس نے اس عورت کو دس ہزار ڈالر کا فراڈ کیا تھا جس کے لیے اس کو نو مہینے کی سزا سنائی گئی تھی اور بارہ مہینے کا پروبیشن دیا تھا 2007 میں لوکا نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک ریالیٹی شو میں اپیر ہو سکے مگر اس کی یہ کوشش ناکام گئی اور اس کو پک نہیں کیا گیا لوکا کی ایکٹنگ اور موڈلنگ کرنے کی کوشش جاری رہی اس ہی چکر میں اس نے اپنی بہت ساری ملٹیپل سرجریز بھی کروائیں اور لوکا کو خوبصورت لگنے سے اور ینگ لگنے سے ایک طرح کا obsession تھا 2008 میں لوکا نے ایک اور ریالیٹی شو میں حصہ لیا جو سلائس دیو یہ کینیدین ٹی وی چینل ہے جس پہ آتا ہے اور اس شو کا نام تھا Plastic Makes Perfect کیونکہ وہ بہت ساری سرجری کرواتا چکا تھا تو وہ اس شو کے لیے perfect candidate تھا موسیقی موسیقی ٹرے میں اivable ملتے ہیں میں نمتائم ڈقائم منیم بامر ملتے ہیں ہمی اٹھاروں سے ملتے ہیں کی تقیق ہے ایلوی تنگے ہیں صرف اس لقی یا ملتے ہیں بھی را کے ذاتا ہے مجھvar لڈکہ نبور یا مجھvar لڈکہ نبور یا این ایسا ہے اوکس والا late命ہ جیسی چیار ہوا سا آ cu 16 لکا من doctor eric kirk niumon لکا راکو مغنى رکھ لیا لکا wentzoh تحضیٰ أن سوارع 17000 freelancers واجزنا دول تحضی لکا کی ایک رینجو اس نے یہ بتایا کہ لوکا اپنے بچپن کو سوچ سوچ کے بہت پریشان ہو جاتا تھا یہاں تک کہ وہ اتنا غصہ ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ماننے لگتا تھا مگر اس نے وہ چیز جو اس کو بہت پریشان کر رہی تھی کبھی بھی اپنے ڈاکٹر یا اپنے دوست کو نہیں بتائی جب لوکا کے ڈاکٹر نے اسے یہ پوچھا کہ لوکا تم نے اپنا نام کیوں چینج کیا ہے تو اس نے کہا کہ لوگ مجھ کو بہت تنگ کرتے رہتے ہیں اور میں اپنی پرانی شخصیت کو بلکل سرے سے ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں اور انٹرنیٹ پر لوگ اس کو فالو کر رہے تھے اسے تنگ کر رہے تھے ایک طرح اس کو یہ پیرانویا ہمیشہ سے رہتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پڑا ہوا ہے اسی دوران اس نے اور سرجریہ کروائیں اور اپنے فیس کو پورا چینج کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ سرے سے ہی نئی لائف سٹارٹ کر سکے کیونکہ لوگا اپنی ایکٹنگ اور موڈلنگ کے ذریعے چھٹے چھٹے سے رولز کرتا جا رہا تھا تو اس کو تھوڑی تھوڑی پبلیسٹی ملتی جا رہی تھی اور اس وقت انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا تو ڈیفرنٹ فارمز پر لوگا کی باتیں کی جا رہی تھی اور اس کو تھوڑی بہت پبلیسٹی مل ہی رہی مگر لوگا کا جو پلان تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ بہت ہی فیمس ہو اس کا نام ہر کو ہی جانے ابھی لوگ جان رہے تھے اس کو مگر اتنے لوگ نہیں جانتے تھے جتنا وہ فیمس ہونا چاہتا تھا اور اسی طرح فیمس ہونے کے لیے لوکا نے اپنی بہت ساری فیک آئیڈیز بنائی میں تھی جس سے وہ ڈیفرنٹ فارمز پر جاتا تھا ڈیفرنٹ چینلز پر جاتا تھا ڈیفرنٹ چیٹ باکسز میں جا کر لوگوں سے ڈیفرنٹ آئیڈیز کے ساتھ بات کرتا تھا انھی فیک آئیڈیز کے ساتھ لوگا نے بہت ساری جالی خبریں بھی اپنے بارے میں خود ہی بنا کر ڈالنے شروع کرتی تاکہ اس کو اور پبلسٹی ملے لوگا نے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ایک فیک نیوز پھیلائی اور اس نے کہا کہ وہ کارلا ہموگا کا بوائیفرنٹ رہ چکا ہے اور اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اب آپ پوچھ رہے کہ یہ کون بندی ہے تو کارلا ہموگا جو ہے اور پول برنارڈو یہ سیریل مرڈررز تھے اور ان کو بھی اس وقت ان کا کیس جو ہے جوش و خروش پہ چل رہا تھا کینیڈا میں تو اس نے سوچا کہ اس سے مجھے بہت ساری پبلسٹی مل سکتی ہے تو اس نے یہ نیوز پھیلانی شروع کی اور پولس والوں نے یا جرنلس نے کوئی جانچ پرکال کرتے ہوئے اس کی تحقیق میں نئی گئے اور اس نیوز کو اچھے طریقے سے پھیلا دیا مگر بعد میں پولس والوں کو اور جرنلس کو یہ نیوز واپس لینی پڑی کیونکہ جب لوکا کا ہی جا کر انٹرویو کیا گیا تو اس نے ایزے پریٹینڈ کیا کہ یار یہ دوسرے لوگ میرے باہر میں افوائیں بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں میرا تو کوئی اس کے ساتھ چکر نہیں تھا حالانکہ وہ خود ہیے پہ ایک نیوز پھیلا رہا تھا اور اس نے ایک دم سے اس چیز سے بلکل بیک آف کر دی پرہ سمارٹ بندہ تھا مگر لوکا کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا فی کیونکہ بہت سارے نیوز ایجنسیز نے اس کے ساتھ انٹرویو کیے اور اس کا نام پر ہر جگہ لوگ دھون رہے تھے اور کیونکہ اس نے اپنا کنیکشن ایسے لوگوں کے ساتھ پرا دیا تھا جن کی اس وقت نیوز بہت پبلک ہوئی تھی بہت فیمیس ہوئی تھی تو ہر کوئی اب لوکا کو جا کر گوگل کرنا شروع ہو گیا تھا 2010 میں لوکا نے ایک یوٹیوب اکاؤنٹ کھولا جہاں پر وہ زیادہ تر سائنس کی باتیں کرتا تھا مگر وہاں پر بھی آپ کو تو پتا ہے نا یوٹیوب پر لوگ کس طرح کی کومنٹس کرتے ہیں تو لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا چکر اس بندی کے ساتھ تھا سو اس کو آکے لوگ وہاں پر کومنٹس میں بہت برا برا کہتے تھے لوکا کا فیمیس ہونے کا بھوت ابھی بھی نہیں اترا تھا وہ ابھی اور فیمیس ہونا چاہتا تھا اس لکہ لوکا نے 70 70 فیس بک پروفائلز بنائی ہی تھی اور اس نے اپنے ہی نام سے یا ڈیفرنٹ ناموں سے 20 ویب سائٹس چلا رہا تھا بندے کے باس ٹائم تھا سارا دن وہ انٹرنیٹ پر بیٹھا رہا تھا اتنی ساری فیس بنا کے گومنا کوئی چھوٹی بات تو یہاں ہے نہیں میں دو نام نہیں چلا سکتی ہوں میں دو تین چینلز نہیں چلا سکتی ہوں یہ بندہ 70 پلس 20 یعنے کی 90 ڈیفرنٹ سائٹس چلا رہا تھا 90 ڈیفرنٹ پیجز چلا رہا تھا یوٹیوب سٹارٹ کرنے کے بعد لوکا کی وہ جو بھوک تھی فیمس ہونے کی وہ ابھی بھی نہیں مٹوئی اس کو اور زیادہ فیمس ہونا تھا وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا اس کو چاہیے تو اس نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پہ پوست کی ویڈیو کا نام تھا اور یہ ویڈیو اتنی گندی اور اتنی بروٹل ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین تینیجر جتکے وہ ایک بندے کو ایک ہتھوڑی سے بہت بری طریقے سے مارتے ہیں اور اس کا قتل کر دیتے ہیں اور لوکا کو اپنی انسپریشن اس ویڈیو سے ملتی ہے یہ ویڈیو اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی انٹرنیٹ پہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہمارا جو ڈارک ویب ہے اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں جو ان کو دوسروں کی تکلیف دوسروں قتل دیکھنے میں خوشی ہوتی ہے کس طرح سے ہوتا ہے مگر میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگ کیسے ہیں مگر ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کی تکلیف دیکھنا دوسروں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا خون غارت ہوتے ہوئے دیکھنے میں ان کو مزا آتا ہے خیر لوکا نے بھی یہ ویڈیو دیکھی اور اس کے دماغ میں بھی ایک آئیڈیا آیا تھوڑے عرصے بعد جب لوکا نے یہ ویڈیو اپنے فیس گوک پہ ڈالی کس میں سے تھوڑے عرصے پہلے ایک اور ویڈیو جو ہر میسیج بورٹ پہ بڑے ہائپ ہو رہی تھی اور مجھے تو ایسا ہی لگتا کہ وہ خود ہی اس کو پرموٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کی اتنی ڈیفرنٹ فیک آئیڈیز تھی ویڈیو کا نام تھا ون بوئی ڈو کٹنس اس ویڈیو میں کیا تھا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک بندہ وہاں پر دو چھوٹی بلی کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دونوں بلی کے بچوں کو ایک پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر ایک ویکیوم کے ذریعے اس میں سے ائر نکالتا ہے اور وہ اس پہ کیمرہ چھوڑ داتا ہے جب تک ان بیچاری دو بٹیوں کی جان نہیں جن جائے میں پوری ویڈیو نہیں چلا سکتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی گرافک ایمیجز ہیں اس میں جہاں انٹرنیٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں دوسروں پر تورچر ہوتا ہوا دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو دوسری ویڈیو تھی جس میں ایک بندے کو قتل پر دیا جاتا ہے اور زیادہ تر ان ویڈیوز میں لوگ اپنے چہرہ نہیں دکھاتے ہیں ورنہ تو آرام سے پکڑے جائیں گے مگر انٹرنیٹ پہ ایک رول ہے اور وہ رول یہ ہے کہ آپ جو بھی کرو آپ جانوروں کو تورچر نہیں کر سکتے تو جیسے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی اسی تیزی سے دوسرے لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون یہ بندہ ہے جو جانوروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے رائن بوائل جو کہ ایک فرمر یو ایس سولجر ہے اور وہ ایک دوسرے نام سے آن لائن جاتا تھا وہ فوراں سے ان کی تحقیقات میں لگیا کہ یہ کس نے بنائی ہے اور یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے تو انٹرنیٹ پہ بھی ایسے لوگ جو بیٹھ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کہاں ہے کہاں نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ انٹرنیٹ کے انویسی ایکٹرز اس نے ایک آئی ڈی کریئٹ کی سیف کٹی کے نام سے اور اس نے یہ اٹھان لی کہ وہ پتا چلائے گا کہ یہ بندہ کون ہے جس نے ان بیچاری بلیوں کے ساتھ یہ زر اس نے فوراں ایک فیس بک گروپ بنایا جس پہ چار ہزار لوگوں نے ایک دن میں جوائن کیا کیونکہ سارے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون بندہ ہے جو اس طریقے سے جانوروں کو تقلیق دے رہا ہے اور یہ چار ہزار لوگ ان لوگوں کو پیسے ہی مل رہے تھے اس کام کے لیے مگر ان لوگوں نے یہ بیٹھ جوائن کیا اور وہ سب ڈیڈیکیٹیڈ تھے کہ ہم اس بندے کو پکڑیں گے ان لوگوں نے اپنی فیملی سے ٹائم نکال کر اپنے پرسنل ٹائم سے ٹائم نکال کر اس گروپ میں وہ لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کہی طرح کوئی بھی ہم کو سبود مل جائے تاکہ ہم اس بندے کو پکڑیں ساری گائز مجھ کو ذرا کیمرہ سوچ کرنا پڑا تھوڑی تیکنیکل ایشیوز آ گئے تھے یہاں پر انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا میرا مگر let's continue on with our story چوبیس ہنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ پہلی ویڈیو آئے ہوئے تو دو اور ویڈیوز ریلیز ہوتے ہیں اور تصویریں بھی ریلیز ہوتی ہیں اب تک اس بندے کو The Vacuum Kitten Killer کے نام سے پورا انٹرنیٹ جان گیا تھا جو دوسری ویڈیوز آئیں تھیں تو جو فیس بک والے لوگ تھے جو اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر ان لوگوں کو چڑا رہا ہے ان لوگوں کو ٹانٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ یہ ویڈیوز بناتا تھا پہلے وہ ان بلیوں کو بہت پیار کرتا تھا بہت ان پہ نچھاور ہوتا تھا اور پھر ایک دم سے ان کی جان لے لیتا تھا اب تک اس فیس بک گروپ میں بہت سارے امپورٹنٹ لوگ جوائن کر چکے تھے ان میں سے کافی سارے اینیمل ایکٹیویس بھی تھے ان میں سے ایک نام تھا جان گرین وہ بھی اس کا اصلی نام نہیں تھا وہ ایک الیس یوز کرتا تھا ایسی کہ لوگ فیک نیمی یوز کرتے ہیں اس نے ایک چیز یہ کہی کہ یہ جو ابھی یہ بندہ کر رہا ہے یہ ایک ریہرسل ہو رہی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ابھی تو جانوروں پہ کر رہا ہے مگر یہ بعد میں کسی انسان کو بھی تقریب پہنچا سکتا اور اس طرح سے کسی انسان کی بھی جان لے سکتا ہے اور یہ ایک طرح کی ریہرسل چل رہی تھی اس کے کیونکہ لوگ اس فیس بک گروپ میں اب ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے وہ کسی بھی طرح سے اس بندے کو پکڑیں اس سے پہلے کہ یہ کسی اور جانور نہ کسی انسان کی جان لے تو ان لوگوں نے اس کے سارے ویڈیوز نکالے اور اس کو فریم بائی فریم دیکھنے کی کوشش کرنے لگے کہ شاید ہم کو کوئی ایسی چیز اس فریم میں دیکھ جائے جس سے ہم کو یہ پتا چلے کہ وہ کہاں پر ہے اس کی لوکیشن پتا چل جائے یا کچھ بھی کوئی بھی ایسا کلیو مل جائے جس سے کہ ہم اس بندے کے قریب پہنچ سکے اسی طرح سے دھونتے 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 ایک ایسی ویب سائٹ پہ یہ لوگ گئے جہاں پر وہی تصویر انہی بلیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی انہی کٹنز کے ساتھ لگی ہوئی تھی مگر اس دفعہ اس تصویر پہ جو چہرہ تھا وہ بلڑ نہیں ہوا تھا تو اب ان لوگوں کو یہ پتا چل گیا تھا شاید آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس نے ان بلیوں کی جان لی تھی مگر یہ فیس بک گروپ جو تھا وہ ان لوگوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم اس کو پکڑ کے ہی رہیں گے اس سے پہلے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس بندے نہیں یہ بند تو کرنا نہیں ہے اس نے آگے جا کر اور بھی تباہی مچانی ہے اور جانوروں کو ٹورچر کرنا ہے اور شاید کسی انسان کو بھی مارتے لوکا مگناٹا کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں فیس بک والے لوگ اور انویسٹیگیٹر جسے کہو گیا آپ ایمیچر انویسٹیگیٹرز لگے ہوئے ہیں گیم کھیل رہا تھا تو لوگ نے یہی سوچا کہ اس بندے نے اپنی تصویر یہاں پر کیوں لگائے نہیں ہے کیا وہ اٹینشن سیکھ کرنا چاہا رہا تھا جو ہو جاتا تھا مگر اس طریقے سے اٹینشن سیکھ کرنا کیا صحیح تھا اس نے اس کے بعد خود ہی لوگا نے ایک ایمیل بھیجی ان لوگوں کو اور اس ایمیل میں اس نے یہ لکھا تھا کہ جس کٹن ویکیوم ٹلر کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس کا نام لوگا مگناٹا ہے وہ لوگا سینجلز میں جاتا ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز اس نے اس میں بتا دی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتا دی تھی مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود ہی لکھ رہا تھا یہ ایمیل اور ان لوگوں کو پیج رہا تھا وہ ایسا دکھانا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی انونمس ٹپ آئی ہے تو ایک وہ کہتے ہیں نا کیچ می ایف یو کین کا کھیل کھیل رہے دے اکثر جو جرم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ پولیس اور چور کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور وہ لوگوں کو ٹاونٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور اگر وہ اس چیز سے آگے نکل جاتے ہیں for example if no one can catch them ان کو یہ مزہ آتا اور ان کو یہ اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ دیکھو ہم کتنے سمارٹ ہیں ہم نے ان لوگوں کو بے اکوف بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو بے اکوف بنا دیا I know it's weird مگر یہ ایک چیز ہے I don't know کیا ہے اس میں مگر I'm anyways آگے جاتے ہیں اب کیونکہ لوگوں کو ایک نام ہاتھ میں آ گیا تھا تو یہ جو ایمیچر انویسیگیڈر سے فیسگو گروپ والے انہوں نے جا کر اس کا نام گوگل کیا اور جیسے یہ انہوں نے اس کا نام گوگل کیا تو ان کے سامنے لوکا کی ساری پروفائلز کھل گئیں اور اس سے ان کو یہ پتا چلا کہ لوکا کتنا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں لگاوا تھا اس کی ڈیفرنٹ لکس اس کی ڈیفرنٹ ایڈنٹیٹیز اس کی ڈیفرنٹ نام ان کے سامنے آئے اس کے علاوہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ لوکا نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کا جو کنیکشن تھا وہ کارما ہلوکا کے ساتھ تھا جو کہ ایک سیریل کلر ہے اور وہ اس چیز پر بریک کرتا تھا کہ میں موب سے کنیکٹیڈ ہوں میں موب کے لوگوں کو جانتا ہوں مافیا کے لوگوں کو جانتا ہوں میں سیریل کلرز کو جانتا ہوں تو اس سے ایک نارسسسٹک بندے کی جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں اور ان لوگوں کو یہ دیکھ ہی گیا کہ یہ بندہ صرف اور صرف فیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جکتا ہے ہی اس آوٹ دیر ہی اس گریزی سیریلس ہی اس گریزی اوہ اس آساتھ میرے میک اپ کا حال ہوئے جا رہا ہے بر اینیویز تو جیسے جیسے یہ فیس بک کے انویسٹگیٹرز اس کی پروفائلز یا اس کی چیزیں ٹھوپنا شروع کی تو ان کو پتا چل گیا کہ لوکا نے کتنی ساری ویب سائٹز بنائی ہوئی تھی اس کی کتنی ساری تصویریں تھی اور وہ یعنی جیسے کہ آج کل ہم انسٹیگرام پہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو دکھانے کی بوجھش کر رہا تھا کہ دیکھاؤ میرے پاس یہ ہے میرے پاس ہو ہے بیسکلی وہ بندہ تب کر رہا تھا آئی ان اباوٹ یو نوو ٹین یرز اگو تو اس نے بہت ساری تصویریں لگیوی تھیں جیسے کہ اس نے دکھاوا تھا کہ جو ایک گھر ہے وہ پیریس میں ہے میرا ایک گھر ایل اے میں ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے میرے پاس گاڑیاں ہیں اور میں بہت بہت بڑا موڈل ہوں یعنی اپنے آپ کو وہ ایک بہت سکسیسول بندہ بتانا شروع ہو گیا تھا یہ پوٹرے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بہت بڑا بندہ ہوں میں بہت بڑا موڈل ہوں میں بڑا امیر ہوں اور میری لائف جو ہے وہ بڑی لیوش ہے تو یہ شو کرنا چاہ رہا تھا وہ دوسروں کو تو جیسے جیسے ایک فیس بوک کے گروپ والے وہاں گھسنا شروع ہوئے تو ان کو لوگا کی اصلیت سا ساف دکھنا شروع ہو گئی اور زیادہ تر جو یہ تصویریں اس نے کھیشی نہیں تھیں اس کی تصویریں پیرس میں دیکھیں میامی میں دیکھیں کبھی کسی کے ساتھ ہوت ٹب میں کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ دکھانے کے لیے ہائے دیکھو میں کتنی اچھی لائف جی رہا ہوں مگر وہ ساری تصویریں فیک تھیں ساری فوٹو شاپ تھیں اور وہ ساری کی ساری جالی تصویریں تھیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو کہ ایک بندہ جس نے اتنی پروفائلز بنائی ہوں ایک بندہ جس نے جو ہر واقت ہی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا صرف اپنے آپ کو یہ پریز کرنے کے لیے ہی دیکھو میں کتنا بڑا بندہ ہوں میں کتنا فیمیس ہوں میں اتنا بڑا سٹار ہوں شٹار ہوں شٹار اگر آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کافی لوگوں کو پھر اندر ڈالنا پڑے گا کیونکہ آج کل کی دنیا میں انسٹیگرام پہ تو سارے لوگ ایسے ہیں یا فیک ہے ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور فیک کرتے ہیں فیک چیزیں بتاتے ہیں اسی وجہ سے میں کبھی بھی کسی بھی انٹرنیٹ پہ کسی بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولس والے انویسٹیگیٹرز وہی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں مگر ہمارے انٹرنیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کی تصویریں ڈھونڈنا شروع کی صرف ڈھونڈنا نہیں شروع کی ان لوگوں نے اس کی تصویروں کو لٹریلی فرینزک آئے سے دیکھنا شروع کیا کہ اس میں سے کوئی ان کو ایسی چیز دیکھ جائے اور چند ایسی تصویریں ہوتی ہیں جس میں سے آپ کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ آپ کونسا کیمرہ یوز کر رہے ہو کس کلر کا کیمرہ یوز کر رہے ہو تو اسی طرح سے ان لوگوں نے جب یہ پوری چیزیں تحقیقات کی تو ان کو پتا چل گیا کہ لوکا کونسا کیمرہ یوز کر رہا تھا اور ایک جگہ پر ایک جگہ پر اس نے اپنی تصویر پوسٹ کی جہاں پر اس نے جی پی ایس لوکیشن ٹاگ کر دی اب لوگ ڈیفرنٹ غلط جی پی ایس لوکیشنز بھی ٹاگ کر سکتے ہیں مگر جب انہوں نے اس تصویر کو دیکھا اس تصویر میں آپ کو دیکھتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ اس نے ٹورانٹو میں کھیچی تھی تصویر یہ جو تصویر ہے یہ جو ٹورانٹو کی سب سے بڑی مال ہے ایپنی سینٹر وہاں پر کھیچی گئے ہیں اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ آپ سٹورز وغیرہ میں کوئی دیکھتے ہو اور اس نے ٹاگ بھی کیا ہوا تھا تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ لوکا جو ہے وہ ٹورانٹو میں ہی تھا جو کٹنز کی ویڈیوز آئی تھی وہ آئی تھی نویمبر میں اور یہ تصویر جو تھی یہ اکٹوبر میں کھیچی گئے اب کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایک لوکیشن آگئی تھی ناپ تو ان کو آلویڈی پتا چل گیا تھا اس بندے کا تو ان لوگوں نے OSPCEA جو یہاں پر animals کو ہینٹل کرنے کے ایک اور کہہ سکتے ہو department ہے ان لوگوں کو contact کیا اور ان لوگوں کو یہ ساری information دی اس department کے ایک officer جس کا نام Brad Dewar ہے اس نے بتایا کہ Magnota پہ ان لوگوں نے file start کی تھی January 28 2011 میں اور اس file کو prioritize کیا تھا یعنی کہ اس file پہ سب سے پہلے کام کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ بندہ ابھی تو صرف جانوروں پہ ہی کر رہا ہے شاید آگے جا کر یہ انسان کو بھی نقصان پہ جا سکتا ہے اس officer کے مطابق اور FBI نے بھی اس چیز کو confirm کیا ہے کہ جو لوگ شروع کرتے ہیں جانوروں پہ تشدد شروع کرتے ہیں یا بچپن میں ہی جو بچے ہوتے ہیں وہ جانوروں کے ساتھ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ آگے چل کے یا تو وہ بچوں پہ آ جاتے ہیں یا پھر لوگوں پہ آ جاتے ہیں تو یہ FBI کی پوری study کی گئی ہے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے قتل و غارت کی ہے اور ان کی اگر آپ history میں جاؤ تو یہ دیکھتا ہے کہ آگے چل کے وہ واقعی میں بہت اور dangers بن جاتے ہیں اور پھر وہ at the end وہ انسانوں کو ہی harm کرتے ہیں تو ان لوگوں نے police والوں کے ساتھ جو RCMP ہے ٹرونٹو کی اس کے ساتھ کھل کر ایک کیس سٹارٹ کیا اور ان لوگوں نے مگنوٹا کو ڈھونڈنا شروع کیا مگر انفرچنیٹلی police والے یا جو دوسری organizations تھیں دوسری departments تھے ان لوگوں کے پاس مگنوٹا کا کوئی address نہیں تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ مگنوٹا کسی کے ساتھ رہنے پر کے ساتھ رہ رہا ہے یا کہاں بھی ان کو اس کا کوئی سراخ نہیں مل رہا تھا they didn't have a location for him ان کو یہ تو پتا تھا وہ ٹرونٹو میں ہے ٹرونٹو بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر ایک بندے کو ڈھونڈنا ہے it is very difficult اور جو فیس بک والے لوگ تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی آپ اپنے سسٹم میں ڈالو سسٹم میں ڈالو کہ سب چیزیں میں نکل ان سب کے دوران ابھی تک کچھ ایسے ویڈیوز نہیں آئے تھے مگر کیونکہ وہ ان لائن جو اندرسی کےٹر سے وہ وانڈ کر رہے تھے کہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا آپ لوگ اس پہ وہ نہیں کر رہے مگر پولیس والوں کے پاس obviously ٹرونٹو میں رہتے ہوئے جو اور دوسرے کرائیمز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے تھے I'm guessing مجھے کیا پتا شاید وہی ہوگی وجہ کہ ان لوگوں نے اتنی اس پہ attention نہیں دی اور نہیں دونہ تو اب نوویمبر اور دیسیمبر 2011 میں جو فیس بک گروپ والے تھے کیونکہ لوگا کو پتا تھا لوگا کو پتا تھا کہ پولیس والے تو اس پہ investigate نہیں کر رہے ہیں مگر یہ فیس بک گروپ بناوا ہے کچھ پتا نہیں شاید وہ ان کا ممبر ہی کیوں نہ ہو کسی fake ڈی سے who knows right تو اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں اب وہ جو پہلی ویڈیو آئی تھی اس سے ایک سال گزر چکا تھا اب یہ دو ویڈیوز اور آتی ہیں اور انہی انویسیگیٹرز کو وہ میسیج کرتا ہے اور اس نے خود ہی بھیجی ہوں گی جہاں تک لگتا ہے وہ خود ہی کر رہا تھا یہ سارے کام تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے وہ دوبارہ سے وہ دو ویڈیوں کے ساتھ ہے ایک ویڈیو میں اس نے سینٹا کلاؤس کا آؤٹفٹ پہناوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ویڈیوں کو ایک پائی تھان کو فیلڈ کر دیتا ہے ان کو کھلا دیتا ہے دوسری ویڈیو میں وہ ایک ویڈی کو جو جھاڑو جب بروم ہوتی ہے تو اس کی پول سے باند دیتا ہے ڈکٹ ٹیپ سے اور اس کو پانی میں ڈبو کے مار دیتا ہے یعنی this is so disturbing on so many levels کہ میں بات کرتے ہوئے ہی نا مجھے بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے اس جیس میں اسی سال جولائی 2011 میں ایک بندہ چائنا سے آتا ہے جس کا نام تھا جن لین وہ کینیڈا آیا پڑھائی کے لیے اور وہ بہت ساری خواب اپنی آنکھوں میں دیکھ کر آیا تھا کہ میں یہاں آنگا جس کے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں فورن بہت سارے لوگ یہاں پر اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجتے ہیں اسی طرح سے جن لین جو چائنا سے تھا وہ بھی ٹرانٹو آیا اپنی ایڈوکیشن کرنے کے لیے جن لین اپنی سٹیڈیز کمپیوٹر سائنس میں کرنے آیا تھا اور وہ کانکوریٹ یونیورسٹی میں اس نے اپنا داخلہ کیا تھا جن لین یہاں پر اپنا پروفیشن اپنے آپ کو ایک سیبل بنانے آیا تھا جس طرح سے بہت سارے لوگ پاکستان انڈیا سے آتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے ایک پروفیشنل اپنا بنائیں گے اس میں کام کریں گے اور پھر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں بیک ہوم ہو یا اپنی فیملیز کو یہاں بلا لیتے ہیں اس کی ایک بہن تھی اور ماں اور باپ تھے کیونکہ وہ تو 33 سال کا تھا مگر اس کی ماں کو ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے ہر ماں کو فکر ہوتی ہے کتنی بڑے شہر میں جا رہے ہو تو اپنا خیال رکھنا تو اس وجہ سے وہ جب بھی بات نکلتا تھا تو وہ فون پہ براڈکیاز کرتا رہتا تھا دکھاتا رہتا تھا تصویریں یا ویڈیو کالنگ کرتا رہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ تاکہ اس کی ماں کا دل بہلتا رہا یا اس کی ماں کو پتہ ہو کہ اس کا بیٹا کہاں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے کیونکہ لوکا نے جو ای میل بھیجی تھی اس میں اس نے ان کو بتایا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر ٹرونٹو سے بھاگ کر وہ رشیہ چلا لیا ہے مگر انویسٹیگیٹرز کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کے ہر فوٹپرنٹ یعنی جتنے بھی انٹرنیٹ پہ جو آپ کرتے ہو آپ کا کہیں نہ کہیں فوٹپرنٹ رہ جاتا ہے تو وہ اس کو بڑی باریکی سے دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے اور وہ کسی نہ کسی اسی طرح سے کوشش میں تھے کہ اس کی لوکیشن کا پتہ چل جائے کیونکہ ابھی تک کسی کو اس کی لوکیشن کا نہیں پتہ چل رہا تھا مگر یہ انویسٹیگیٹرز یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو جا کر ایک نہ ایک کوئی مسٹیک کرے گا اور وہ جہاں وہ مسٹیک کرے گا وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں وہاں سے شاید تھوڑی بہت ان کو انفرمیشن مل جائے کیونکہ پلس تو انویسٹ تھی نہیں اور نہ پلس ان لوگوں کی ہیلپ کر رہی تھی تو ان لوگوں نے خود ہی ایک ویڈیو جاری کیا جو ان لوگوں نے یوٹیوب انٹرنیٹ یعنی سارے سوشل میڈیاز پر وائرل کرنے کی کوشش کی جس میں انہوں نے لوکی مگناٹا کی جتنی سارے تصویریں تھی اس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لکس وہ اکھٹی کی اور اس کو لگایا اور اس پہ ایک میسیج چلایا کہ آپ کو جہاں بھی یہ بندہ ملے یعنی ایک طرح سے آپ جیسے منہنٹ کرتے ہو تو اس ذریقے سے یہ خود ہی جو فیس بک کے مچور میں کہوں گی انویسٹیگیٹر سے ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کیونکہ ان کو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ نیوز بڑھتی جا رہی تھی تو اسی طرح سے لندن میں ایک نیوز پیپر نے ڈیسیمبر تھرڈ کو شایع کیا کہ یہ ایک جو بندہ جسے ایک کٹن کلر کے نام سے اب چان رہے تھے لوگ تو اس پہ نیوز آئی کہ اس بندے کی ہم سرچ کر رہے ہیں اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اگر کوئی اس کی انفرمیشن جانتا ہے اور یہ کوئی سن کے نام سے ایک نیوز پیپر ہے ان لوگوں نے یہ شایع کیا اب ٹرانٹو سن سے مت کیجئے گا کنفیوز کیونکہ ٹرانٹو میں بھی ایک پیپر آتا ہے جس کا نام ہے ٹرانٹو سن مگر یہ ٹرانٹو کا سن نہیں تھا یہ لندن یوکے کی بات ہو رہی ہے اس نیوز کے شایع ہونے کے دو دن بعد مگنوٹا خود ہی نیوز سٹیشن جو ہے وہاں پر میکزین کا جو بلدنگ ہے وہاں جاتا ہے اور ایلکس ویس جو یہ ریپورٹر تھا اس کا سامنا کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ ساری نیوز جو بنائی گئی یہ فیک ہے اور خیر انیوز وہ ریپورٹر اس سے دو تین قویسٹنز کرتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو لوگ مجھ کو فریم کرنی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ وہ پہلے بھی فیل کرتا تھا کہ لوگ اس کو ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے خود ہی بہت یہ کہتا ہے کہ میں ہی نہیں ہوں یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں ہی نہیں ہوں تو دو دن بار جب لوکا جاتا ہے نیوز پیپر کی بیلڈنگ پہ اور وہاں جا کر کنفرنٹ کرتا ہے ان کو کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں مجھے فریم کیا جا رہا ہے بلا 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 دو دن بعد ہی ان کو ایک ایمیل آتی ہے اور اوویس ہی وہ لوگ کا نہیں بھیجی تھی اور اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ تم لوگوں کو نہ میرا پتا ہے اتنا سارا ایویڈنس اکھٹا کرنے کے بعد بھی تم لوگ مجھ کو پکڑ نہیں سک رہے ہو اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس طریقے سے تم لوگوں کو فریسٹریٹی دیکھ کے اور میں موویز بنانا بند نہیں کروں گا ایکچولی جو میری ابھی نیکسٹ مووی ہے جو میں بنانے جا رہا ہوں اس میں یہ کٹنز وغیرہ نہیں ہوں گے جانور نہیں ہوں گے اس میں ایک لائف یومن بینگ ہوگا تو اوپیسلی آپ کیا کرو گے ایسے چکر میں آپ فوراں جا کے پولیس کو بتاتے ہو کہ پولیس والوں آپ لوگ اس کو کرو ہینڈل کرو تو جب یوکے کی پولیس کو یہ بتایا گیا تو یوکے کی پولیس نے ڈوٹا کے کا جواب دے دیا کہ یہ تو ہماری جیوریسٹکشن میں ہے ہی نہیں اور جو فیس بک والے گروپ کی جو انویسٹیگیٹرز تھے ان کو پتا تھا کہ پولیس والوں کے پاس جو ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پہ وہ فوکس زیادہ کریں گے اوپیسی ایک کوئی بلی کا قاتل یعنی گٹن کلر جو ہے اس کے پیچھے نہیں جائیں گے وہ ان کے لیے کیونکہ اب فیس بک کے انویسٹیگیٹرز کو پتا چل گیا تھا کہ پولیس اس ماملے میں زیادہ کچھ نہیں کرے گی تو انہوں نے ایک سی اے سائے ترہا کا ایک اور ویڈیو جاری کیا اور وہ انہوں نے اور چیزوں پہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور اپنا کیس انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنا کیس اتنا سٹرانگ بنانا پڑے گا کہ پھر ہی ہم کو ایک نوٹ نہیں کر سکتے اب میں یہ لیش لگا کے اوراں واپس آتی ہوں پھر ہم گٹنگی اوکے آئی ایم بک تو اب جو یہ انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے فریم بائی فریم جا کر ہر چیز جو ہے دیکھنا شروع کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو تصویریں یا جو کپڑے اس نے اپنے ان ویڈیوز میں پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے ان کو اس کی نیچرل جو اس نے اپنی تصویریں لگائی نہیں تھی ویب سائٹس وغیرہ میں وہی دیکھے وہی جیکٹ دیکھی جو اس نے ایک کٹن کلر ویڈیو میں یوز کی تھی وہی چیر دیکھی جو ایک ویڈیو میں اپیر ہوتی ہے اسی چیر میں ایک تصویر لگا کی دیکھتی ہے تو بہت ساری سیمیلیٹیز دیکھنا شروع ہی گھر کا فرنیچر وہی تھا وہی اینیمالز وہی بلیاں تھیں جن کے ساتھ اس نے پوز کر کے نو نو تصویریں لگائی نہیں تھی اور یہ وہی بلیاں تھیں جن کو اس نے مارا تھا تو بہت ساری سیمیلیٹیز اکھٹی کر کے انہوں نے یہ کہ یہ ویڈیو اور ایک اور بنایا اور اس کو بھی ویڈیو کو ریلیس کر دیا کہ یہ بندہ جس کو بھی دیکھے وہ دینجرس ہے اس کو ریپورٹ کی جائے so they were trying their best یعنی جو کام پولس کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ عام شہری بیٹھ کے فیس بوک والے اپنی انویسیگیشن کر رہے تھے تاکہ اس کے پیچھے کوئی پڑھے اس کو کوئی روکے اس سے پہلے کہ یہ کسی انسان کی جان لے بعد میں جب پولس والوں سے بات چیت کی گئی اور میں چند انٹرویوز دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک پولس والا یہی کہتا ہے کہ ساری انفرمیشن تو ہمارے پاس تھی رہا تھا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ بندہ ہے کہاں even تو وہ آن لائن آپ کو بہت جگہوں پہ دیکھیں اس کو آن لائن بڑا trace ایسے تھا یعنی ایسے نہیں تھا کہ آپ اس کی location پتہ چل جائے مگر اس کے جو فیک ڈیز تھی وہ ساری چیزیں چل رہی نہیں تھی مگر اس بندے نے اپنے کو ریال لائف میں نہ اس کے پاس کوئی credit کاڈ تھا مگر وہ اس کا کچھ کر نہیں سکتے تھے kind of like پاپکستانی پولیس مگنوٹا جیسے کہتے ہیں نا ایک cat and mouse کا game کھیل جو ہے اسپیشلی اس کو صرف پتہ تھا کہ یہ فیس بک والا گروپ ہی ہے جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کو بڑا مسا آ رہا تھا اس چیز میں تو وہ جاگ بوجھ کر ان لوگوں کو غلط information بھیجتا تھا تاکہ یہ لوگ جو ہیں ادھر سے ادھر گھومتے ہی رہے گھوماتے ہی رہتا تھا تو ایسی طرح سے ایک ویڈیو میں اس نے ایک یعنی اس کے ایک ویڈیو میں سے پیچھے سے رشن آوازیں آرہی تھی یعنی اس کے بیچے بیٹھ کے کوئی رشن بول رہا ہے بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس نے ایک ویڈیو کی ریکورڈنگ یا آوڈیو اس کے اوپر چلا دی تھی یعنی دکھانے کے لیے کہ جیسے کہ وہ رشن میں ہے مگر وہ رشن میں تھا نہیں اور بعد میں انہی انی انویسٹی گیٹرز نے detect یہ کیا کہ وہ کوئی ایک ٹی وی شو تھا جس کی اس نے وائس آور اس میں چلائی بھی تھی داد دینی پڑی گئی ایک تو اس بندے کی بھی داد دینی پڑی گی جو فیس بک کے گروپ والے تھے یعنی ان کو نہ کوئی پیسے دے رہا تھا نہ خوش تھا وہ اپنا ٹائم لگا کر اور ان لوگ نے واقعی میں اپنا ایک سے ڈیر سال اس کیس کے اوپر پورا لگا دیا پھر اس نے اپنے ہی ایک فیق نام سے ایک اریزونا کا نمبر لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ اریزونا موو ہونے والا ہے یعنی وہ ہر طرح فیس بک کے انویسیگیٹر تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہی تھے مگر مگنوٹا بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا ایمین اس کو بھی ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بھی انویسیگیٹ کر رہا تھا وہ بھی جانتا تھا ان لوگوں کو تو اس نے بھی کئی دفعہ جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان کے نام یعنی فیک نام بغیرہ جو پوست کرتا تھا تصویریں بغیرہ اس طریقے کی پوست کرتا تھا اور ایک دفعہ اس نے لوگوں کو سب لوگوں نے مووی دیکھی ہے اگر آپ وہ مووی دیکھ ہو تو اس میں یہی ہوتا کہ Leonardo Decaprio ان کو ٹیز کرتا رہتا ہے کہ you know if ان کو مغناطا کے بارے میں زیادہ انفرمیشن تھی کیونکہ they were trying to find him بنیزبت کے مغناطا کو ان کا پتہ تھا مگر he was also keeping an eye obviously آپ نظر تو رکھو گے یہ طرح سیانا بندہ تھا وہ اب جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ان لوگوں کو پتہ تھا جو ہے وہ منٹریال میں ہے تو یہ پھر بھاگے اس کی تصویریں دیکھنے کے لئے کہ شاید ان کو کوئی ایسا clue ملے جس میں یہ پتہ چلے کہ مغناطا آگئی میں منٹریال میں ہے اس میں سے ایک تصویر بہت stand out ہوئی اور اس میں جو light poles ہیں وہ زیادہ ہی different time وہ stand out کرتی ہیں تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو کہ ان لوگ نے کتنا time لگایا ہوگا اس چیز پہ تو ان لوگ نے پہلے یہ دیکھا کہ یہ street lights کس ملک کی ہیں اور لوگ نے جانچا کہ ہر ملک کی street lights کی یعنی گوگل Mac پہ جاؤ کے تو آپ کو دیکھ جاتا ہے وہ through a satellite کی کہ پہ کس طرح کی lights لگی لی ہیں جب ایک دفعہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ street lights جو ہیں Montreal کی ہیں پھر اس تصویر میں سے جو پیچھے کا background ہے جو یہ سمجھتے تھی کہ یہ نہیں change کر سکتا ہے پھر انہوں نے وہ جگہ ڈھونے کی کوشش ہی اور گھنٹوں اس پہ لگائیں ہر ادھر جاؤ تو وہ سی درج کر کے جو گوگل map پہ آپ جا کے بہت کچھ دیکھ سکتے ہو اور جا جا کے انہوں رہا ہے انہوں سکتے جا جگہ جگہ اب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جن لن کے بارے میں تو اپ سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئیل میں جن لن جو ہے وہ منٹریال میں سیٹل ہو رہا ہے اپنی لائف اور آپ جانتے ہو کہ وہ اپنی ماں کو روزانہ تصویریں بھیج ٹوئیٹ کہ وہ اپارٹمنٹ ہے جہاں لوکا مگنوٹا ابھی ابھی موف ہوا تھا اور ان دونوں مردوں کی زندگی اب بدلنے والی تھی کیسے یہ دیکھئے آپ اگلے ہی سال ایک ویڈیو آتا ہے اور اس ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس فیس بک گروپ کو جوائن کیجئے اور یہ سیریل کلر ہے اس کو پکڑنے کے لئے ہماری مدد کیجئے یعنی اس وقت یہ نہیں اس نے کسی کو مارا نہیں تھا مگر یہ ویڈیو بھی مگنوٹا نے بنایا تھا اور میں تھوڑی سی کلپنگ اس کے آپ کے لئے چلا دوں گی اور اس پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ اس بندے کو پکڑنے ماری مدد کیجئے اس کو کوئی اپروچ نہ کرے یہ بڑا جن ڈینجرز بندہ ہے یعنی اپنے آپ کوئی خونی ہائپ کرنے کے لئے اس نئی ویڈیو بنایا تھا کیونکہ اب یہ جو فیس بک انویس گی پتا تھا کہ مگناٹا منٹریال میں ہیں تو انہوں نے اس پی سے جو آفیس تھا اس کو کانٹیک کیا ان کو بتایا اس نے ٹرانٹو بولیس کو کانٹیک کیا ان کو بتایا مگر ریزلٹ کچھ نہیں آیا کیونکہ اتنے عرصے اب ڈھارہ مہین ہی گزر گئے جب سے پہلا ویڈیو آئے مگر کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو پھر ان انویس گئیٹرز نے منٹریال پولیس والوں کو فون کیا اور ان کو وارن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ تمہاری سیٹی میں ہے اور یہ خطرناک ہے اور اس طریقے سے ہوا ہے تو اس پورے کیس میں اور بہت سارے ایسے کیس جو میں آپ کو یہ چیز ہے جو بلیس والے نہیں کرتے تو شاید کسی جان بچ جائے شاید ڈیفرنٹ ریزولٹ آ سکتا تھا جب ٹرونٹو پولیس سے ان کو کوئی ریسپونس نہیں ملا تو ان 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 ویس کی کی کہ ان سے کانٹیک کیا جائے ان کو وارن کیا جائے اس چیز میں مگر ریسپونٹ جاری کریں ان لوگ نے ری کوئیسٹ کی اس ریسپونٹ کی مگر وہ ڈنائی کر دی گئے تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مگنوٹا UK میں تھا تو اس نے ایک میسیج بھی جاتا اور اس نے کہا تھا کہ اب جو اگلا میرا ویڈیو آئے گا اس میں جانور نہیں ہوں گے اس میں انسان ہوں گے تو اب انٹرنیٹ پہ یہ تصویر وائرل ہونی شروع ہوگئے اور اس پہ یہ لکھا بات تھا وان لون ایس پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مگنوٹا نے یہ پہلے بات کہی تھی جب وہ UK میں میسیج پیج جاتا اس نے کہا تھا کہ میرے نیکس ویڈیو میں جانور نہیں ہوں گے انسان ہوں جہاں یہ تصویر لگی ہوئی تھی اس کے نیچے کومنٹس آ رہے تھے کہ کسی نے یہ ویڈیو دیکھا ہے یہ بڑا زوردست ویڈیو ہے اور یہ لوکا خود ہی کر رہا تھا خود ہی اتنی اس کی فیک آئی ڈیس نیچے خود ہی جا کر کانورسیشن کرتا مجھے کسی یاد آ رہی ہے اس کے نام سے مجھے کسی یاد آ رہی ہے میں نام نہیں لینا چاہتی مگر تو وہ خود ہی بول رہا تھا حالان کہ ویڈیو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی تھی مگر یہ اس کا ٹرن تھا پہلے بھی جو بلیو جس نے ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے یہ تصویر ریلیز کرتا تھا اس کو پروموٹ کرتا تھا اور اس کے بعد وہ ویڈیو آتی اس تصویر کے ریلیز ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی جس بندے کام نے آپ کو بتایا تو جن لین جو چائنا سے آیا تھا اور اس کا ایک دوست جس نے اس کی ماں کو فون کیا اور اس کو فون کر پوچھا کہ کچھ پتا ہے اس کا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں تو اس کی ماں بھی ماں پریشان ہو جاتی کہ نہیں میں نے اس سے نہیں سنا ہے I haven't heard from him in a few days May 25 one lunatic one ice pick ویڈیو ریلیز ہوتا ہے اس ویڈیو میں پہلے آپ کو دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جس کو بیٹ پہ باندھا ہوا ہے وہ زندہ ہے مگر اس کو بیٹ پہ باندھا ہوا ہے پھر ایک edit ہوتا ہے اور وہ بندہ پھر مراوا ملتا ہے اور یہ دوسرا بندہ تھا وہ اس کو ایک آئی سپک سے continuously stab کرتا ہے اور اس کی باڈی کو پھر کٹتا ہے الگ الگ پیسز میں ایک یا دو دن بعد ہی کچھرے میں سے جینیٹر کو جو کچھرا وغیرہ ساف کرتے ہیں مینٹیننس کرتے ہیں بلڈنگ کی اس کو باڈی کا پیس ملتا ہے پھر پلس کو بلائی جاتا ہے پھر پلس فائنلی جو ہے لوکا کے اپارٹمنٹ پہ جاتی ہے جہاں پر سارا خون ہی خون آپ کو دیکھتا ہے جب پلس اس کے اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو اس کے اپارٹمنٹ میں یہ لائن لکھی بھی تھی اب تو سب لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کٹن کلر کون مگر ملک چھوڑنے سے پہلے لوکا انٹرنیٹ پہ جاتا ہے اور اپنا سارا خصہ وہاں پہ اتارتا ہے جن لوگوں نے اس کو بتray کیا جن لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس میں اس ہی گررل فرنڈ کا نام بھی آتا ہے می 31st 2012 کو ایک arrest warrant issue کیا جاتا ہے مگناوٹا کے نام سے اور انٹرپور پولیس کو بھی کیونکہ مگناوٹا نے جو ہے ایک ٹکٹ بک کروائی فرم منٹریال ٹو پریس می 25 کو اور اس نے جو پاسپورٹ یوز کیا تھا اس نے اپنے نام سے یوز کیا تھا جب وہ فرانس پہ پہنچا تو اس کے سیل فون کا جو سنگل تھا اس کو ٹریک کر کے یہ پڑا چلا تھا کہ وہ ایک ہوتل بینگ نلیٹ مگر وہ وہ اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا تھا کہ وہ اس ہوتل میں ہے جب تک پولیس پہ 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 چی تو وہ 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 سے بھاگ چکا تھا امین یہ پولیس مجھے لگ رہا ہے یہ ساری پولیس کے اوپر پاکستان کی پولیس کا اثر آگیا ہے واردات کے بعد ہی پہنچنا ہوتا خیر اینیویز وہ 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 سے نکل گیا تھا مگر بہت ساری پورنگرافک امیجز اور ایسی چیز جتی وہ اس کے ہوتل میں سے ملی تو کیونکہ مگنوٹا پہلے بھی پیریس جا چکا تھا تو اس کے کارٹیکٹس وہاں پر تھے مگر لوگوں کو سخت نہیں پتاتا یہ کون ہے اسی طرح سے وہ دو لڑکیوں کے ساتھ بھی رہا چند دن کیلئے جن کو نہیں ہی پتاتا کہ یہ کون ہے اور وہ جہاں بھی جا رہا تھا اس نے ایک فیک پاس پورٹ اس کے پاس تھا جو وہ use کر رہا تھا کر کر ٹرمیل کے نام سے پھر مگنوٹا نے یورو لائن کی ٹرین بورٹ کی اور وہ نکل پڑا برلن جرمنی کی طرف جون 4 2012 مگنوٹا ایک انٹرنیٹ کیفے کے اس کون کو بلائے اور جب وہ لوگ وہاں پولیس والے پہنچے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اپنے آپ یعنی اپنے بارے میں یہ جو نیوز اس کے بارے میں چل رہی تھی اس ہی وہ دیکھ رہا تھا پہلے جب اس کو آریس کیا تو اس نے دنائے کیا کہ یہ نہیں ہوں وہ نہیں ہوں اور اس کیونکہ مگنوٹا کینیرین تھا اس کو کینیڈا ملا کر اس کے اوپر کیس چلایا گیا اور پورے کیس کے باد جیوری نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہی وز گلتی ایوین دو اس نے بہت کوشش کی دکھانے کی کہ میں مینٹلی دسٹرڈ ہوں میرا دماغ اتوازو سہی نہیں ہے مگن جس طریقے سے اس نے حرکت کی جس طریقے سے وہ کر رہا ہے I hope کہ آج کی جو یہ اپیسوڈ میں نے بنائی ہے اس میں میں نے بڑی مہنت کی ہے اس کو بنانے مجھے بڑا ٹائم لگائے ہیں تو I hope کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی یہ میری پہلی اپیسوڈ ہے تو اس میں اوپر لی جو تھوڑی تیکنیکل ڈیفکلٹیز ہوئی ہیں مجھ کو اگر یہ ذرا بہت ہی پروفیشنل نہ لگے آپ کو تو پلیز مجھ کو معاف کرنا مگر میں کوشش یہی کروں گی جتنے زیادہ ویڈیو دیسے پڑھیں گے تو obviously میں used to ہو جاؤں گی اس کو بنا بنا کے عادت پڑھ جائے گی مگر پلیز اس ویڈیو کو like کرنا share کرنا مد بھولیے گا اس چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا اور مجھ کو please comment section میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ سارا جو میں نے کیا ہے make up اور کہانی اور especially ایسی کہانیاں یہ اصلی کہانیاں ہوں گی اس میں کوئی fiction کی بات نہیں ہے میں آپ کو سارے ہی ایسی جو serial killers murderers ہوتے ہیں انہی کی ہم کہانی کریں گے criminal mind جسے کہتے ہیں نا آپ تو مجھ کو بتائیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کیسی لگی اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی ہے ایسا بندہ یا بندی جس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے اب میں سوچ رہی ہوں کہ next میں Paul Bernardo کی بناوں کیونکہ وہ بھی بڑا ہی famous killer تھا اور وہ بھی کینیڈا کا ہی تھا تو ہم start کریں گے کینیڈا سے پھر ہم یو ایس میں بھی گھومیں گے پھر ہم دنیا بر میں گھومیں گے مگر anyways i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اب ملتے ہیں next ویڈیو میں take care and have a very good day bye